وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی قلخانی میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے شرکت کی تفصیلات اس رپورٹ میں چانسلر نشتر یونیورسٹی مصطفیٰ کمال پاشا کے اس سالے ثواب کے لیے قلخانی کا احتمام کیا گیا جس میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی شرکت کی انہوں نے لواح یقین سے اظہار تازیت کی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات پر بہت زیادہ دکھ ہوا ان کی وفات سے ایسا اخلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا انہوں نے وزیراعظم اور وزیراعالہ پنجاب کی طرف سے بھی یقین دھیانی کرائی کہ وہ مرہوم کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل تعابون کریں گے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی لوس ہے اس سے بڑا کیا لوس ہو سکتا ہے ایک انسان جو خدمت کرتے کرتے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم ان کی کتنی دعات دیں وہ بھی کم ہیں ان کا جتنا شکریہ ادا کریں اللہ ان کو بہت اونچا درجہ دے لیکن سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہمارے سارے وائس چانسلرز میں سے اس فرنٹ لائن پر آکے جس طریقے سے وہ مریضوں کے خدمت کر رہے تھے شاید اس کا اگزامپل کسی اور پر سیکرٹری پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان نے کہا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے ان کی خدمات کے معطریف ہیں شعبہ طب سے وابستہ ہر فرد ان کی وفات پر غم زدہ ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی قربانیاں آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے ہمارے ہیلت کیر پروفیشنز جو ہیں یا ہیلت کیر ورکرز جو ہیں وہ کرونا کے خلاف لڑتے لڑتے انہوں نے شادتیں پائیں ہیں لیکن یہ جو آج ملتان میں وی سی صاحب کا ایبنٹ آئی ہے ہمارے لئے ایک انتہائی ایسا دکھ والا ایبنٹ ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہے سبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لئے وقف کی حکومت ان کی فیملی کے لئے بقاعدہ پیکج کے اعلان کرے گی کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ بلال خان یازی ملتان